اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَىٰ عَنْكُمُ الرِّجْسَىٰ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا رحیم رحمان بنیاز بادشاہ سخی حسین بادشاہ دی عزت دا صدقہ علی والین دی حفاظت فرما علی انولی اللہ پڑھنوالین دی رزق عزت اچ اضافہ فرما علی انولی اللہ پڑھنوالین دی گھرانت رحمت دا نزول فرما میرے نہائی تباجب المقام سادات ازام دا امسلح ماتم عجر رسالت مالکہ ایکن فیقون آقازادی اپنے علم والے ویر دی عزت دا صدقہ پاک دربار اچ قبل و منظور فرما بادشاہ ساڑھے کل الفاظ دی کمی ہیں تیری زاد دلان دی رازت و آشنائے ساڑھا کاسا چھوٹا ہے تیری خیرات زیادہ ہے ساڑھا غریبان دا کاسا ولایت امیر المومنین نال اور غم نواب کربلا نال پر فرما جہندہ جہندہ دل ہے میرے بادشاہ دا ظہور جلدی ہو جائے سلوات بلندہ وازنائے گیارہ فروری منصور علی بشرت زندگی آزری ہوگی مولا سلامت رکھے میرے بہت لائک عزت بڑے بھائی جان مرزا صاحب دہوکم زیارت ہو گئی تعمیل ہو گئی فیرست چنام آ گیا تھوڑا جیا سبق سنا کے دعا حاصل کرنا چاہنا گلان جدوں پاس ہونیاں فقیر دیاں جنہ دے روزے بڑھ گئے پھلان چادران چڑھ رہی ہیں کبران تے چراغ جل رہے ہیں لوگ پیدل جا کے سلام کر دیں میں فضائل دا ایک سمندر کترچ بند کر کے توڑی سپورد کر لگا ایک سید فقیر کوڑ ماتمی آیا یا علی مدد آخن تو بعد آدھا ہے سید زادہ بتائیں زہرہ کسے کہتے ہیں اور نہ فرمایا کبھی ہم خدا ہوئے تو پھر بتائیں گے زہرہ کسے کہتے ہیں اے توڑے حد سلامت رہن بابا توڑیا نسلہ آباد رہن کبھی ہم خدا ہوئے تو پھر بتائیں گے زہرہ کسے کہتے ہیں اگ مٹی پانی ہوا نال بڑی ہوئی مخلوق پاک سیدہ دے اس میں مولتِ کما حق کو ہوت تلاوت نہیں کر سکتی صاحبِ ایمان سرکارِ سلمانِ محمدی امیر المومنین بادشاہ دے دونوں کا دماتے ہاتھ رکھے عدن مولاِ گل پوچھنی جی سلمان بادشاہ تو انہوں لسان اللہ کیوں آکھے آگئے توجہ حضور مولا تو انہوں لسان اللہ کیوں آکھے آگئے لسان اللہ حرکتیں چاہیے نجف دیوالی فرمائے سن سلمان منو لسان اللہ اس وجہ تو آکھے آگئے کیونکہ میں علی اس زبان نال بطول دی تعریف کرنی ہے بطول دی تعریف کرنی ہے ایک ہور بات تے کسیدہ پڑھ دے پڑھ دے بازے نچاگی مرزا صاحب چھویں بادشاہ نے ستویں بادشاہ نوں آخری ٹائم تے حکم دیتا بیٹا میری وسیعت ہے اس نوں پورا کرنا میری قبر بنانا میری پاک دادی دے قدم اچھ میں نوں دفن کرنا میری پاک دادی دے قدم اچھ نظر اللہ تنیاز حسین گل محفوظ کرے ہیں میری قبر بنانا میری پاک دادی دے قدم اچھ ستمے بادشاہ فرمایا بابا جان پوری حیاتِ طیبہ ہے چطور سائنس رنگ ڈھنگ نال حکم صادر نہیں فرمایا اتنا سختی نال حکم دے رہے ہو بابا جان کیا اس گلچ کوئی رازے معصوم فرمایا بیٹا بہت بڑا رازے جڑا پچھے رہ گیا دکھ لگے گا چھے میں بادشاہ فرمایا بیٹا بہت بڑا رازے بابا جان کیڑا رازے سادق بادشاہ فرمایا بیٹا میرے دشمن بھی مان گا کہ میں سادقا ہوں پچھے نہیں رانا بیٹا میرے دشمن بھی تسلیم کر گئے کہ میں سادقا ہوں اگر تو میری قبر بنائیں گے نا میری دادی دے قدم اچھے اگر مینا دفن کریں گا نا میری پاک دادی دے قدم اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ بلند گروہ ایدری او بی بی آپ کتنی بڑی صدیقہ ہے پاک سیدہ دی ذات سلوات با آوازِ بھولن تھوڑی اتنی آواز زیادہ کرے سی نارمل جی ایک کو دے دیو جی وعدہ وفا ہو گیا جی چونکہ جگہ جگہ نوکری ہے کافی ذاکرین موجود ہیں اجازت ہوئی تک شیر کسیدہ پڑھیں گے ہی حسنین دیمہ تو آڑی کیا بات ہے علی والے زندہ بات ہی حسنین دیمہ 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 آہ ہی حسنین دیمہ ہی حسنین دیمہ اترانے زندگیوں میری اوقات تو زیادہ تُساں دعا دے دیتی زندگیوں اے عبادرو قبلہ بہت خوبصورت خطاب فرما گئے مولا انہوں نے سایہ سلامت رکھے قبلہ دا خطاب خوبصورت مولا پھر دعا مانگ رہے ہیں سایہ سلامت رکھے انہوں نے جی تقریر کی تی ہے انہوں نے شیر بڑھا کے پڑھا حیجہ جناب اے حسنین دی اے حسنین دی حدیث دا ترجمہ شیر مولا جاؤ سروردہ فرمان اٹل لے جنت مادے قدمہ تھل لے اے گل آنکھ کے خود سرورنے جینوں شڑے آئے ماں آہے حسنین لکھ بسم اللہ مولک دا خوبصورت نام پیر نجم عباس شاہ صاحب مولا انہوں نے بیٹے نسوے تکاملاتا فرمان سب تو چھوٹا زاکرہ حسین دی علی اکبر دا زنجیر جاننا امرہتھوے ایک گالج کپڑا پا کے ایک منت کردہ پیاں جہا پڑے آپنوں شیعہ سمجھنا ہے کسے بندے دیا کھلا کے علی ان ولی اللہ نہ چھڑیں جہا پڑے آپنوں شیعہ سمجھنا ہے کسے بندے دیا کھلا کے علی انہوں کانڈ نہ کریں اے میرے امام دی کرسی ہے بارویں دی کرسی تے میرا ہاتھ ہے سلا کے علیہ علی ان ولی اللہ پچھے جڑی پہلی بی بی قتل ہوئی ہے اوہ حسین دی ماں اے اے تیرے تیف کرم نفات شام سیندہ جڑی پہلی بی بی علی دی ولایت قتل ہوئی ہے اوہ حسین دی ماں اے جنہاں ماماں دی ہیں جو حلی ہیں چوہاں حسین سکے چا جا جا جی انہاں لے گل کرنا چانا اوہ جوانی مانے یزیدہ دربار ہا چار سالی بطول دے گلے چھ رسی آئی رملہ آئیے آ دیے کہدن تیرے کن زخمی تیرا سر زخمی تیرے پیرہ دیے تلیاں پھٹیاں یا تیرا چولہ سڑیا ہویا کہدنیں لگ دائے تیرے چھوڑا منالا کوئی نا اللہ دینا تے مند سا نکی عمرچ کہدو یہ تیرا جرم کھیڑا ہے جدہ مذہب چھ مات مجائے زمات میاں علیہ سگر دی بین رسی چھ گردن پھیریے رو کیا دیے رملہ میرا ایک جرمے میرے داد دنا علیہ مل گئی خیرات ہو گئی میری حاضری جدو مجلس مک جائے بھائی جانے کواری کلے بھائی کے سوچے درباری چن بی بی صرف خالی نہیں آئے زخمی ہو کے آئے پتر نال دھیاں نال بابے دی کبر دے آئین اتھے پتر بھائے اتھے دھیاں بھائیاں پیو دی کبر دے قدمہ لے پاسے میری آلیا آپ بے گئین جنانو عدب نال پیارے بابا جی میں پڑھ دا رانا جتنی دیر تک میری سین پیو دی کبر نال بیٹھ رین محمد دی کبر احترامن حل دی رہیے صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے جنہ جو لیاں جو پتر نئی مانگ لیاں وین میں اوگر لگا جائے دے ترسیاں والے ہتھان دی مورے کبر حل یہ آواز ہے میری دھی بڑے دکھ ڈٹھنی اللہ دے ناد کو پیون سنا سجاہت کبر درہ کے بی بیا دی سنوے بابا رون دی پئی میری آلاد اوکاڑ کرے میری امداد جس آج ماتم نے کی تا بی بیا دن کول تیرے نہیں اوہ لبڑی مہنو بابا کبر دی تھا امیر آدمی ہے جس ماتم نے کی تا این سجاد رکھے کبر تے میری اماما بیڑا اللہ دوڑے پیکے مان سلامت رکھے ساری زنگیدہ مسائم ایک جملے چپڑ لگا جتنے سیدوں دوڑی نکرانی دا پتران اوکھا دورے اللہ دوڑے ویڑے آباد رکھے دوڑیاں ازدہ محفوظ رکھے سجاد کبر تیرے کبی بی بیا دن بابا تیرے تو بعد میرے پیکے مک گئے اوہ بابا میرا بھی کوئی بھی را ہو بیا صدقے 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 نہیں اجے نہیں اینج رو جوے آلیا چاندیے اینج پیو دی کبر نو آدنا اللہ گے بی بی آدنا آئے غریبی قرآن دی کھا سمیں اجے تک دیواراں پہ یا رونیاں جڑا وین میں کرے لگا جنہاں ماما دیاں جھولیاں جمہ سہب سنے آلیا کبر آواز آیا فاتمہ ایڈے وڈے دوکھ نیٹھے نی پیو نو سنا بی بی آدنا بابا سن لے شے سنا میری فاتمہ میری سینج پیو دی کبر نو آنا لائد روکے آدی سنو بے بابا گھار وچی آکے مار دران اوہ درواز آوی شاڑ دے ماتم کرنا ماتم کرنا ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو بابا جی کرا گھار وچی آکے مار دران بھلاوی بابا جی جوانی مانے نو کرا نو کرا تیرا ماتم جو بے کردہ نو کرا بھائی ساؤڈ والے تھوڑی آواز زیادہ گھر جدو میں اے وین پڑ داؤنا میں سنی بھیراوان آل گل کرداؤنا پیر نجم شاہت دیو اجازت میں سنی بھیراوان آل گل کرا اوہ سنی بھیراوان میں اللہ دی کسم منہ محمد دی کسم منہ علی دی کسم اوہ سنی بھیراوان میں قرآن دی کسم منہ قابے دی کسم منہ مسجد نقوی دی کسم اوہ سنی بھیراوان میں مولا عباس دے علم دی کسم جوٹ بولا میں ایتھ موتاویں محمد دی دی اپنی موت نال نہیں Helen مسلمان کا ٹل کیتی ہے وشنا مدین پودران شامن ماتان رو رو کے آدھئے گھار ویجی آگے مار درے یا حسین ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو جی بابا جی گھار ویجی آگے مار درے دروا دارے در درے رازی رائنا وقت نائیز رازی رائنا مسائب تے مہن پر لگا جی کرا ہاں 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 والا انہیں اللہ پودران دے زندگی کرنے او جڑے پیوان دیاں جھولیاں چھ بائے کے روندے پہے ہو اے تو اڈیاں ماما نو سلامے جنا جھولیاں چھ پا کے تو انو حسین نو روڑا سکھایا ہے چاچا جڑا پتر تیری جھولیاں چھ بیٹھا اے بچا گلیا چھ کھڑے کوئی اس نو مارے دو دن تو بعد بچا اس گلی چھو لنگے نال بڑا بیرا ہوئے یا پیو ہوئے اس بندے تے نظر پہے جا جے سماریا ہوئے پیو نو آکسی اببہ میں نے اے سماریا ہے بھران نو آکسی بھائی میں نے اے سماریا ہے میں او پندہ دے کھنا جڑا ہوئے شیعہ دے ماتم نہ کرے اس لہ کے آلیا پتو اُلن دفن کر کے علی گھان پہ بلدے آئے سجے آسنا خبے حسین گلی دے موڑ تو گزرن کوج بندیاں دے حسین دے نظر پہے گئے پیو دی اب آ پھڑ گیا دا بابا ہی ہو آئی جے میری مان اماریا ہے ملی فرمائنے کے لئے جو پگاردیاں دے رنانہ دی پا بندی ملی فرمائنے کے لئے ملی فرمائنے کے لئے ملی فرمائنے کے لئے